اولہ تیل میں یہ ملا کر لگایا چار دنوں میں بال اتنے لمبے موٹے گھنے اور چمکدار ہو گئے دوستو اگر آپ بھی اولے تیل کا استعمال کرتے ہیں تو آج آپ کو اس تیل کو استعمال کرنے کا ایک ایسا جورجس طریقہ بتاؤں گی جسی یہ تیل آپ کے بالوں پر رامبار اپائے کی طرح کام کرنے لگے گا اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں بال بہت پتلے کمجور ہیں بالوں کی لمبائی نہیں بڑھ رہی ہے کسی بھی کارن سے بالوں کی گروتھ رک گئی ہے بالوں میں ڈینڈرف کی پرابلم ہے یا پھر آپ اپنے گنجے پن کو لے کر پریسان ہیں اور اگر آپ کے بال بکتے سے پہلے گریہ سفید ہو گئے ہیں تو یہ اتنا زیادہ کارگر ہے کہ آپ کے بالوں کو کوئیلے کی طرح کالا بنا دے گا بال اتنے زیادہ کالے لمبے گھنے چمکدار ہو جائیں گے کہ ڈاکٹر بھی یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے بس آپ کو اس تیل میں کوئی چیزوں کو ملانا ہے جسے یہ تیل بہت زیادہ پابر فل ہو جائے گا اور آپ کے بالوں پر جادو کی طرح کام کرے گا بالوں کو بہت ہی تیجی سے لمبا بنا دے گا دوستو آپ کو یہاں پر step by step ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھنا ہے کوئی بھی step آپ کو miss نہیں کرنا ہے نہیں تو آپ بعد میں پشتائیں گے اس لئے میں ہمیشہ بولتی ہوں ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھئے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلی بارہ ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا جو لوگ بالوں کو لے کر اکثر پریشان رہتے ہیں اس کے لئے دوستو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر الویرہ لے لینا ہے الویرہ ہمارے بالوں کی گروت کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے دوستو الویرہ میں بیٹامین اے بیٹامین سی فولیک ایسٹ کولین بی بن بی ٹو بی تھری اور بی سکس پایا جاتا ہے یہی نئی اس میں بیٹامین بی ٹوائلز بھی ہوتا ہے اور قریب 20 پرکار کے منرل جس میں کیلسیم میگنیسیم جنگ کے کرومیم سلینیم سوڈیم آئرن پٹویشیم کوپر اور میگنی جیسے تطوے سامل ہیں جو بالوں کے لیے پرمو گھٹک مانے جاتے ہیں یہ بالوں کو بہت ہی تیجی سے لمبا گھنا مضبوط بناتے ہیں اگر آپ کے بال بلکل روکے بے جان ہیں بالوں میں بلکل چمک نہیں ہے بال ملائم نہیں ہے بال بہت زیادہ پتلے کمجور ہیں بالوں کی گروت نہیں ہو رہی ہے تو ان سب کے لیے ایلو بیرا بہت زیادہ بہترین بکل پمانا جاتا ہے جی ہاں دوستو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے ایلو بیرا کا جیل نکالنا ہے اس کے اندر جتنا بھی جیل ہے اس طریقے سے جس طریقے سے ویڈیو میں بتایا گیا ہے اس طریقے سے آپ کو اس کا جیل نکال لینا ہے دوستو ایلو بیرا کے استعمال سے آپ اپنے بالوں کے علاوہ اپنی اسکن اور اپنی سوستی کی بہت ساری پرابلم کو دور کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا اچھے سے جیل نکال لیجیے اور جیل کو اچھے سے آپ ہاتھوں کی مدد سے میش کر لیجیے اس کو اچھے سے آپ کو میش کر لینا ہے اس کے بعد فرنس آپ کو یہاں پر لینا ہے لونگیں جی ہاں دوستو لگ بگ آپ کو ایک چمچ بھر کے یہاں پر لونگ لینا ہے یعنی کہ ون ٹیبل سپون آپ کو یہاں پر فول والی لونگ کا استعمال کرنا ہے پوسک تطو سے بھرپور لونگ کا استعمال کرنے سے دوستو بالوں میں بالوں کا جھڑنا رکھتا ہے بالوں کی روگی ہوئی گروت تیجی سے بڑھتی ہے بال کالے چمکدار ہوتے ہیں لونگ میں بیٹامین کے اور بیٹا کیروٹین موجود ہوتا ہے جو بالوں کی اسکیلپ کو پوسر پردان کرتا ہے اور ہیر گروت میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ اس سے آپ کے بال پری ریڈیکل سے بھی بچتے ہیں اور بال مضبوط کالے گھنے بنتے ہیں وہی لونگ میں انٹی ویکٹیریل گھڑ بھی پائے جاتے ہیں جو کہ بالوں کی گندگی روزی اور بیکٹیریا کو دور کرنے کا کام کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک چمچ لونگ کو اس ایلوویرہ جیل کے ساتھ میں مکس کر لینا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیل میں بہت ہی اچھے سے مکس ہو جائے گی اب آپ کو اس کو کم سے کم دس سے پندرہ منٹ کے لیے ایسے ہی جیل کے ساتھ میں اس کو مکس کر کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد دوستو چلیے جب تک ہم اپنا دوسرا کام لپٹا لیتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک کوئی بھی موٹے تلیے کا برطن کڑھائی ہے جو بھی آپ کے گھر میں برطن ہو وہ برطن آپ کو لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پر لینا ہے آولی کا تیل جیہاں آپ کو یہاں پر نیار سانتی آولی لینا ہے ڈابر آولی لی سکتے ہیں کوئی بھی آپ اچھے برانڈ کا آولی کا تیل یوز کر سکتے ہیں اس تیل کو ہر کوئی جانتا ہوگا ہر گھر میں اس کا پریوک کیا جاتا ہے جس کو بچے بڑے بوڑے ہر کوئی استعمال کرتا ہے لیکن اس کے کیا ہوتے ہیں کہ کافی بار ہمیں اتنے اچھی ریزرٹ نہیں ملتے ہیں جتنے اچھے ملنے ہوتے ہیں تو آج آپ کو اس تیل کو ہی استعمال کر کے ایک ایسا نسکہ بتاؤں گی جسے یہ تیل آپ کے بالوں پر بہت ہی فاشٹ برگ کرنے لگے گا آولی کے تیل بہت ہی بہترین مانا چاہتا ہے بالوں کو کالا کرتا ہے لمبا بناتا ہے گھنا بناتا ہے تو آپ کو یہاں پر سمپل ہی اس طریقے سے آولی کا تیل لے لینا ہے اس کے بعد فرنس آپ کو یہاں پر لینا ہے ناریل کا تیل یعنی کے کوکونا ٹوائل دوستو آولا تیل اور ناریل تیل کا جو کامبینیشن ہوتا ہے وہ بہت ہی بیسٹ ریزرٹ دیتا ہے بالوں کو یہ دونوں ہی تیل آپ کے بالوں کو بہت ہی تیجی سے لمبا کرتے ہیں ساتھی جو چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے پھر تو کیا کہنا دوستو یہ آپ کے بالوں پر اتنی تیجی سے برگ کرے گا اتنی تیجی سے ورگ کرے گا کہ آپ کے بال آپ خود خود آپ کو کنفیوز ہو جائیں گے کہ آپ کے بال دیکھتے دیکھتے اتنی تیجی سے کیسے بڑھ گئے اب آپ کو یہاں پر ان دونوں ہی تیلوں کو اس کڑائی کے اندر ایڈ کرنا ہے تو بوٹل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ایڈ نہیں کرنا ہے آپ کو ان بوٹل کا کیپ کھولنا ہے اور اس کے اندر جتنا بھی آئل ہے سارا آئل آپ کو اس کڑائی کے اندر ایڈ کر دینا ہے اب آپ کو دوستو ایک بات کا یہاں پر دھیان دینا ہے کہ آپ کو یہاں پر جو آولے کا تیل ہے اور جو ناریل کا تیل ہے دونوں ہی تیلوں کو آپ کو یہاں پر برابر ماترہ میں لینا ہے کوئی بھی تیل آپ کو کم جادہ نہیں کرنا ہے اس کے بعد دوستو میں نے اس الورا جیل کو اور لونگ کو دس سے پندرہ منٹ کیلئی ریشٹ کیلئی چھوڑ دیا تھا لونگ اس سے کیا ہوا جو لونگ ہے ہماری کافی اچھے سے فول چکی ہے ابھی آپ کے بالو پر کافی اچھے سے بڑھ کرے گی اور جو اس کی گڑنے سے وہ اچھے سے ریلیز ہوگی تو اب آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے فرنس اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف اور گیس پر میں نے یہاں پر رکھتی ہے کڑائی میں جو ہم نے آئیل ڈالا ہے اس کو ہلکا سا گرم کر لیا ہے پہلے گیس کا فلم لو رکھنا ہے دھیان دینا ہے آپ کو لو فلم پر ہی آپ کو ساری چیزوں کو اچھے سے پکانا ہے اس آئیل کو اچھے سے پریپیر کرنا ہے لو فلم پر اس کے بعد الورا جیل اور لونگ ایٹ کریں گے اور ساتھی ساتھ اس کے ساتھ ہم یہاں پر ایک چیز اور ایٹ کرنے والے ہیں جو ہے یہاں پر جنجر یعنی کی ادرک جیہاں دوستو آپ کو یہاں پر صرف آدھا انج کا تکڑا آپ کو یہاں پر اس میں ادرک کا ایٹ کر دینا ہے ایک گریٹر لینا ہے اور گریٹر کی مدد سے آپ کو یہاں پر اس میں ادرک کو اچھے سے قدو کس کے ڈال دینا ہے اس سے دوستو کیا ہوگا جو لوگ اپنے گنجے پن سے پریشان ہیں جن کے نئے بال نہیں نکل رہے ہیں بال جھڑتے جا رہے ہیں بہت زیادہ نئے بالوں کی گروت نہیں ہو رہے ہیں تو یہ آپ کے گنجے پن کو دور کرتا ہے ساتھی اگر آپ کے اس کیلپ میں کسی بھی پرکار کا بیکٹیریا انفیکشن ہے تو ادرک اس کو ختم کرتا ہے اور ساتھی اگر آپ کے اس کیلپ میں دینٹرف ہے یا پھر آپ کے بالوں کی گروت کسی بھی کاراڑ سے رک گئی ہے تو یہ آپ کے بالوں کی گروت کو بھی پوسٹ کرتا ہے ادرک بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے ہمارے گنجے پن کی پرابلم کو دور کرنے کے لیے تو اس طریقے سے آپ کو ان تیزوں چیزوں کو اچھے سے پکانا ہے آئل کے ساتھ میں گیس کا فلیم ایک دم لو رکھنا ہے لو فلیم پر اچھے سے اسے آئل میں پکانا ہے اور آپ کو اس کو تب تک پکانا ہے جب تک کہ جو اس کے جو جھاگ بن رہے تھے دوستو یہ جھاگ بننا ختم نہیں ہو جاتے تب تک آپ کو بلکل لو فلیم پر پکانا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کم سے کم پندرہ سے سولہ منٹ میں نے لو فلیم پر یہاں پر اس آئل کو اچھے سے پکا لیا ہے اور ساری چیزوں کا کلر چینج ہو گیا تھا تو میں نے یہاں پر گیس کا فلیم بند کر دیا ہے اور اب اس آئل کو ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب یہ تیل ہلکا سا گنگنا سا ہو جائے گا تب آپ کو یہاں پر اس تیل کو کسی بھی چھننی یا کپڑے کی مدد سے آپ کو یہاں پر اسٹین کر لینا ہے آپ کے بالوں کو دن دونا اور رات چوگ نہ بڑھائے گا دوستو اب آپ لوگوں سے میری آپ پر چھوٹی سی ریکویسٹ کے ویڈیو اگر آپ کو جرہ بھی یوسفل لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلی بارہ ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے اور ایک پیارا ساو کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے آپ میرا ویڈیو دنیا کے کس کونے سے کس جگہ سے دیکھ رہے ہیں اب تیل تو آپ نے بنا لیا لیکن آپ اس کو کس طریقے سے یوسف کریں گے اس کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں گے صحیح طریقے سے ساری چیزوں کو فالو کریں گے تب ہی آپ کو بہت ہی بہترین اس کے 100% ریزلٹ ملیں گے تو آئیے جانتے ہیں کیسے اس آئل کو آپ کو یوسف کرنا ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو یہاں پر دھیان دینا ہے کچھ سٹیپ میں نے ہاں پر بتایا ہے جو کہ آپ کو یہاں پر کچھ چیزوں کو فالو کرنا ہے سب سے پہلے دھیان دینا ہے کہ آپ کے جو بال ہیں بلکل بھی گندے نہیں ہونے چاہیے ساتھ سترے بالو پر ہی آپ کو اس آئل کو یوسف کرنا ہے اور دھیان دینا ہے کہ آپ جب بھی اس آئل کو لگائیں اگر آپ کو اچھی ریزلٹ چاہیے تو آپ رات کو سونے سے پہلے اس آئل کو اپنے بالو پر لگائیں تو جس طریقے سے آپ کوئی بھی آئل سے اپنے بالو پر مساج کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے لگانا ہے اس کو آپ کو اپنے بالوں کی جڑوں پر اچھے سے لگانا ہے اس کے لئے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اور دھیان دینا ہے جب آپ اس آئل کو لگانے کے لئے جانے تو پہلے بالوں کو اچھے سے سلجھا لینا ہے بال جب اچھے سے سلجھ جائیں گے تب ہی آپ اس آئل کو اپنے بالوں پر اپلائی کریں گے اس کے بعد دوست تو آپ اچھے سے بالوں کی پوری جڑوں پر لگائیے بالوں کی پوری لیند پر بھی آپ کو اچھے سے لگانا ہے اچھے سے آئلنگ کر لینی ہے پوری بالوں پر اور آپ کو یہاں پر بالو کو کھولا بلکل بھی نہیں چھوڑنا ہے بالو کی آپ کو چوٹی بنانا ہے اور چوٹی بنا کے آپ کو اوور نائٹ کیلئے چھوڑ دینا ہے نیکش جو صبح ہو کر آپ کو اپنے بالو کو کسی بھی مائل سیمپو سے ہرول سیمپو سے اپنے بالو کو واش کر لینا ہے اس آئل کا استعمال آپ ہفتے میں کم سے کم تین سے چار بار اپنے بالو پر ضرور کریے گا اور دوستو دھیان دیجئے گا اس آئل کو آپ ریگولر استعمال کریں گے ریگولر استعمال کرنے سے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بالو کو بہترین ریزلٹ ملیں گے اور ویسے تو آپ کو اس کے ریزلٹ فرس ٹائم میں ہی دیکھنے کو مل جائیں گے کیونکہ یہ تل اتنا زیادہ افیکٹیب ہوتا ہے کہ فرس ٹائم میں آپ کے بالو کو اتنا سیلکی سمود بنا دے گا اتنا مولائن چمکدار بنا دے گا دوستو کہ جو آپ کے بال پہلے کنگوں میں گچھوں کے حساب سے بھر بھر کے آ رہے تھے اس سے آپ کے بال جو جھڑنا ہے ایک ہی بار میں آدھی ماترہ میں آپ کے بال جھڑیں گے یعنی کہ سو بال جو آپ کے جھڑتے تھے اس سے آپ کے آدھی بال یعنی کہ پچاس بال ہی آپ کے نکلیں گے اور جیسے جیسے آپ اس آئل کو استعمال کرتی جائیں گی ویسے ہی آپ کے بالوں میں مضبوطی آئے گی بالوں کا جھڑنا پوری طریقے سے رک جائے گا سفید بال کالے ہو جائیں گے بالوں کی نئی گروت ہوگی بال بہت ہی زیادہ خوبصورت اور چمکدار ہو جائیں گے تو بالکل اسے ٹرائے کیجئے گا بے جزر ٹرائے کیجئے گا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے بالکل نورمل ریمیڈی ہے دوستو بیسے بھی آپ لوگ آولے کا تیلت استعمال کرتے ہیں تو اس طریقے سے استعمال کر کے دیکھئے گا پھر دیکھئے گا جو آپ کو پہلے ریزلٹ نہیں ملیتے اب آپ کو کتنے بہترین ریزلٹ ملتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھی اللہ حافظ دوستو